السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت سے متعلق ایک سوال آتا ہے کہ قیامت آخر کتنی دیر میں قائم ہوگی کیا یہ ایک بہت لمبا چوڑا پروسس ہوگا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اتنے سے وقت میں قائم ہو جائے گی جب دو لوگ اپنا کپڑا آپس میں پھیلا رہے ہوں گے ابھی اس کا سودا نہیں کر پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ پائیں گے آپ میں سے وہ لوگ جو کبھی شاپنگ کے لیے گئے ہیں اور تھان وغیرہ خریدنے ہیں تو تھان کے سیلیکٹ کرنے میں اس کو پھیلانے میں اس کے پر گفتو شنید کرنے میں کتی دیر لگتی اور اس کو ابھی لپیٹ بھی نہیں پائیں گے اتنی دیر میں قیامت قائم بھی ہو جائے گی یعنی آپ کو ٹائم بتانے کا مقصد ہے یہاں پہ اسی طرح اسی روایت میں آتا ہے اور قیامت اتنے سے وقت میں قائم ہو جائے گی کہ آدمی اپنی ہاؤز یعنی اپنی ٹنکی وغیرہ کی سمنٹ چونہ کر رہا ہوگا مگر اس کا پانی نہ پی سکے گا اور اتنے سے وقت میں قیامت قائم ہو جائے گی کہ آدمی اپنی اوٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا پھر مڑے گا مگر اس کو بھی پی بھی نہیں پائے گا اور قیامت اتنے سے وقت میں قائم ہو جائے گی کہ آدمی نے اپنے مو کی طرف نوالہ اٹھایا ہوگا مگر اس کو کھا نہیں سکے گا تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ قیامت کتنی دیر میں قائم ہوگی اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الرقائق میں حدیث 6506 اور اسی طرح امام بخاری اسے الفتن میں بھی لاتے ہیں باب کتاب الفتن میں پھر امام مسلم نے بھی اسے الفتن و عشرات السعہ میں روایت کیا ہے اور اسے تو متفقن علیہ یہ روایت ہے اور پھر امام احمد بن حمد علیہ السیح المسند میں حدیث 8,845 کے تحت بھی لاتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قیامت کتنی تھوڑی سی دیر میں قائم ہو جائے گی کیا کتاب رویت جائے گی اور سبسکرے کے لئے سیاسات قدری